نیلم نشار شیخ نے کہا تھا انشاءاللہ اب پاکستان جڑ جائے گا ہم دوبارہ ہمارے ٹانکیں سیئے جائیں گے اور تالبان کشمیر ہم کو فتح کر کے دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیض آمید ہوگے جنرل باجوا ہوگے یہ سب نکمیں نکھٹے بے فضول کے لوگ انہوں نے بھرتی کر رکھیں بہت کے اندر یہ کشمیر مسلسل 74-75 سال سے لڑ رہے ہیں کچھ نہیں کر پائے تحریک تالبان پاکستان میں اور تحریک تالبان افغانستان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پانی اور وارٹر میں ہوتا ہے آپ ان کو سمرتن دیجئے یا آپ کو ڈھوکیں گے آگے اور آپ تیاری رکھئے گا آپ تیاری رکھئے گا آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے افغانستان جیت کے 18 دن بعد بھی تالبان اپنی سرکار نہیں بنا پایا ہے اور اس کا قارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہکانی نیٹوک اور تالبان کے بیچ گدی کے لیے لڑائی شروع ہو گئی ہے اسی لڑائی کو سانت کرانے اور افغانستان میں تالبان کی سرکار بنانے کے لیے پاکستان نے اپنے ایک جنرل کو دلال کے روپ میں افغانستان بیجا ہے جو کہ افغانستان میں تالبانیوں کی سرکار بنانے میں سائطہ کرے گا اور تالبانیوں کو ٹریننگ دے گا اور دوستو آپ کو بتا دو یہ وہی جنرل فیض آمید ہے جس کے اپنی بی بی نے بھاگتے ہوئے پچھوارے پہ گولی ماری تھی اور یہ سب لڑکی باجی کے چکر میں ہوا تھا تو دوستو آج کے ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ رم نکمان اور آرجو کاجمی نے تالبان اور پاکستان کے منصوبوں کے بارے میں بتایا ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں میں ڈیبیٹ ڈیبیٹ کافی ساندھار ہے اس لیے ان تک ضرور دیکھنا اور ڈیبیٹ پسند آئے تو چینل کو سسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ ہمارا نوٹفیکیشن آپ کو تورنٹ پر باؤ سے مل جائے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جے ہند رام رام تو یاکوب صاحب یہ بتائے کہ جرنل فیض حمید یہ وہی ہے نا جن کے گھر میں ان کی بیگم نے ان کے اوپر گولی چلائی تھی اور ان کے چرطر پر کافی سوال اٹھے تھے اب یہ آتنگ وادیوں کو فوجی بنانے گئے ہیں کابل کل صاحب آپ اگر ٹاپک تک ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے میں کوئی ان کے پرسنل اس پہ یا کیا وہ ہوا تھا یا کسی جرنلس نے جا کے کوئی اگر کیچڑ اچھال دیا تو اس کے اوپر تو میں کوئی کومنٹ نہیں کرنا چاہوں گا وہ تسرہ سر جو بات جس کا کوئی ساتھ نہ پاؤں ہو اس پہ آپ میری رائے لے تو یہ تسرہ سر جاتی ہوگی تو آپ یہ بتائیں نا دیکھیں ان کے چرطر کے اوپر تو سوال اٹھے گا اٹھے گا کیونکہ آپ ہی کے میڈیا میں اس کے اوپر بہت کھیل کھیلا گیا تو میرے کو یہ بتائیے کہ جو اس بیک گراؤنڈ کا ویکتی ہے اب وہ شریعہ کے اور قرآن کے دائرے میں رہ کر ایک فوج کھڑی کرنے والا ہے آتنگ وادیوں کو اب وہ فوجی بنانے والا ہے یاکوب صاحب دیکھیں پہلی بات تو تالیبان آتنگ وادی نہیں ہیں ٹیررسٹ نہیں ہیں وہ آپ ان کو جتنا بھی پروپرگیٹ کریں کہ ٹیررسٹ ہیں یا جتنا بھی آپ ان کو وہ کریں تو پھر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے کہ سنیے سمات صاحب ابھی آپ سمات صاحب یہ وہی فیض آمید ہے ایک منٹ سا جب کو بولنے کی وہی فیض آمید ہے جس کے ستھان وشیش پہ سنیے سمات صاحب سمات صاحب سمات صاحب آپ کی آپ کی پاکستانی سٹیٹ کام کرتی ہے ڈالر کے لیے آپ روپیے کے لیے کام کرتے ہیں سکہ اچھالو اور پاکستانی سٹیٹ ناچتی ہے چائے چائنا نچالے آپ کو امریکہ نچالے ابھی آپ ناچ رہے کیونکہ آپ کو سٹریٹیجک ڈیپٹ چاہیے افغانستان کے اندر آپ کے اپنے آپ کے اپنے فائنینشل انٹرسٹ آپ یہاں تک ڈوبے میں ناک تک ڈوبے میں کرزے کے اندر آپ کو رستہ دکھ رہا ہے افغانستان کے رستے سے کہ ہم یہاں سے چائنا کو انگیج کر لیں گے وہاں سے سینٹرل لیشن کنٹریز کو انگیج کر لیں گے اور ہم اپنا جو فائنینشل دیکھیں بلکل جو رمہیک مان نے جو یہ بات کہی ہے بلکل سولہ آنے درست ہے دراصل یہ جو نشانہ سادنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان وہ اس کی حیثیت سے کہیں جیدہ اوچھا ہے اس کے بس کی نہیں ہے یاکوب صاحب میں آپ کے سینٹیمنٹ کو سمجھ چکتا ہوں میں سمجھ چکتا ہوں کہ اس وقت آپ کترے دکھی ہیں عبدالسماد صاحب ایک منٹ آپ بھی پاکستانی ہیں آپ ایک مہیلہ ہیں آپ نے دیکھا کیسے کابول کے اندر عورتوں نے اپنے بچے اچھا لے کیا آپ ان کے ساتھ ان کے درد کو محسوس کر سکتی ہیں کیا آپ یہ سمجھ پا رہی ہیں کہ کیسا پاکستان ایک گندہ کھیل افغانستان میں کھیل رہا ہے سمجھ صاحب کو تو لگتا ہے کہ ہمیں دکھ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے اور سمجھ صاحب کو خوشی ہو رہی ہے آپ بھی ایک پاکستانی ہیں آپ بتائیے اس کو کیسے رکھیں گی جی بالکل مجھے بہت برا لگتا ہے جب میں ساری فٹیجز دیکھتی ہوں یا پکچرز دیکھتی ہوں جو وہاں پہ عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور جس طرح سے ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے میں نے پہلے بھی جیسے کہا تھا کہ ایک خاتون کی تو آنکھیں تک نکال دی ہیں کل ہی میں نے ڈیبیٹ میں ان کے ساتھ حصہ لیا تھا بہت افسوس ہوا یہ دیکھ کے اور یہاں سے جو کہا جا رہا ہے کہ وہاں جو ہم جو ہم کہتے تھے کہ جی دہشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں وار آف ٹیرر کا جو ہم حصہ بنیتے ہم نے اپنی ائر بیسز دی تھی جہاز لے کر جانے کے لیے وہ پلین سارے جو امریکہ کے یہاں سے جا کے وہاں پہ بم پھیک رہتے اس وقت ہماری انسانیت کہاں چلی گئی تھی اس وقت ہمیں کیا لگ رہا تھا کہ ہم کس کو مار رہے تھے وہاں پہ انہی طالبان کا نام لیا جا رہا تھا نا انہی کو دہشتگرد کہا جا رہا تھا اب یہ کہا جا رہے کہ یہ دہشتگرد نہیں ہے جبکہ یہ ہمیشہ سے بیس اکیس سال سے تو یہ دہشتگرد تھے ہمارے لیے جن کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے تھے اس کے لئے ہم نے امریکہ سے ڈالر پکڑے اور اس کے بعد ہم نے ایر بیسز دینی کہ یہاں سے جاز لے جاؤ اور مار ڈالو جس کو ماننا ہے اس وقت ہم نے یہ نہیں سوچا آرزو آپ کا پوائنٹ میر کو مل گیا آپ نے بلکل صحیح کہا آرزو کازمی ہم نے ستانک زائی کو آئی اے میں کے اندر ٹریننگ دی انڈین ملیٹری اکیڈمی کے اندر ٹریننگ دی ایک افسر بنایا آفسر لائک کوالٹیز اس کے اندر ڈبلپ کری لیکن پاکستان کی خاصیت دیکھئے اس کی آئی اے سائی نے کتنی خوبصورتی سے اس کو آتنگ وادی بنا دیا تو کیسے فوجی کو آتنگ وادی بناتے ہیں اس کا تو ایک بہتری نمونہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے تو اب تو بڑے آسانی سے آپ بنا دیں گے کیونکہ آپ کے پاس تو فارمولا بھی ہے ٹیمپلیٹ بھی ہے جی دیکھیں بالکل طالبان کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو وہاں پہ گئے ہیں ہمارے آئی اے سائی کے چیف اور ان کو سپورٹ دینے کے لیے اور پہلے بھی دیتے رہے ہیں سپورٹ اور اب کھلن کھلہ سپورٹ دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ ان کی گورنمنٹ بنانے میں مدد کی جائے گی اور یہ تو شیخ رشید صاحب انہوں نے بھی کہا ہے جو ہمارے منسٹر ہیں کہ ہمارے ہاں ہم نے پالے ہیں ان طالبان کو اور ہمارے ہاں رہتے رہیں ان کی فیملیز موجود ہیں اور یہ پڑھتے بھی رہے ہیں اور بہت سے طالبان کے لیڈرز ایسے ہیں جو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے یہ بات بھی شیخ رشید صاحب نے کہی ہے ریکارڈ پہ موجود ہے اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیشہ سے پاکستان نے طالبان کو سپورٹ کیا ہے چاہے چھپکے کیا ہو یا آپ سامنے آ کر کر رہے ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اگر آئی اے سائی کے چیف آفغانستان گئے ہیں وہی تو آرزو وہی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اب تو بلکل کھلن کھلنہ ہو گیا کام دیکھئے جب پہلے کابل کے اندر بم دھماکے ہوتے تھے اور آفغانستان کی سرکار کہتی تھی کہ اس کے پیچھے آئی اے سائی ہے تب آئی اے سائی اور پاکستان اکدم بے شرموں کی طرح منع کر دیتا تھا لیکن اب تو شریعہم اس نے اکنالیج کر لیا اس بات کو رمنیق مان صاحب آخر میں کلوزنگ کمینڈ کہ اب پاکستان ان آتنگ وادیوں کو سینک بنائے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ پاکستان کا راج شروع ہو گیا افغانستان میں اب افغانستان پاکستان کا ایک گلام ہو گیا ہے رمنیق مان نہیں نہیں یہ دو باتیں پہلے تو میں آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ عبدالسماد صاحب جو بات کہہ رہے ہیں انہی کی پی ٹی آئی کی ایک پروقتہ ہے ان کا نام ہے نیلہ مرشاد شیخ نیلہ مرشاد شیخ نے کہا تھا انشاءاللہ اب پاکستان جڑ جائے گا ہم دوبارہ ہمارے ٹانکیں سیئے جائیں گے اور طالبان کشمیر ہم کو فتح کر کے دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیض آمید ہوگے جنرل باجوہ ہوگے یہ سب نکمیں نکھٹے بے فضول کے لوگ انہیں بھرتی کر رہے ہیں یہ کشمیر مسلسل 74-75 سال سے لڑ رہے ہیں کچھ نہیں کر پائے ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ ان کو بے شک ملٹری ٹریننگ دیجئے پر وہ آگے آپ کو ہی کھائیں گے ان کے بس کوئی اور ذریعہ نہیں کہیں نہیں جا سکتے وہ کھانے کے لیے دیکھئے نا پنشیر میں تو گھجنی پارے طالبان اور آپ نے اپنی ایس ایسی بھیجی آپ نے اپنی تین بٹالنے بھیجی آپ نے ایک بیٹری بھیجی اپنی آمیڈ کور کی پھر بھی نہیں بھتا کر پارے آپ پنشیر کو آپ کو آئیں گے نیچے آپ کو کھائیں گے تحریک تالبان پاکستان تحریک تالبان پاکستان میں اور تحریک تالبان افغانستان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا پانی اور وارٹر میں ہوتا ہے آپ ان کو سمرتن دیجئے آپ کو ٹھوکیں گے آگے اور آپ تیاری رکھئے گا